از سروکار مدرسہ بورٹ کی بیٹھگ میں اہم فیصلہ انسی ای آرٹی کارٹکرم بورٹ میں ہوگا لاغو مولانا سوفیان نظامی نے مدرسے سے فیصلے کو بتایا سرانی قدم انتراجی وہان گروہ کے صدس ہوئے گرفتار عاروپیوں کے پاس چوری کی انیس وہان کی برامت نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریض بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے گازی آباد کے مور تھانا چیت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیں آٹے میں تھوک کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تندوری روٹی بناتے سمیں آٹے کی لوئی پر تھوکتے و بزرگ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے ہو رہے اس ویڈیو وائرل میں ہندو رکشہ دل کے راستی ادھیکس فیزوک پر یہ پوسٹ کیا ہے جس کے بعد ہندو رکشہ دل کے ان کی شکایت پولیس میں درج کرائی گئی ہے جس پر کروائی کرتے ہوئے ہوتل کمچاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے گورتالب ہے کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد ہندو رکشہ دل نے ویڈیو وائرل کر لوگوں سے ہوتل میں جانے سے پریج کرنے کی اپیل کی ہے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو تھانا ٹیلا موڈ فیترگا ہے اس میں ایک برکتی کے دورہ ہوتل میں تھوک لگا کر روٹی بنائی جا رہی ہے اس گھٹنا کے سمبند میں ایک دن پورویں ہی سنگیان ملے کر تھانا ہاجہ نے مقدمہ پنچی کرت کیا تھا اس میں جو ابھیوکتر برکتی ہے اس کو آج دنانک 19-2023 کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو تہیسو دین ہے اور کسنگنج بیہار کر رہنے والا ہے اگریم بیدھانی کر روئی کی جا رہی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہندو رکشہ دل کے پنکی چودری پنکی جی یہ پورا معاملہ کتنا گمبیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہوتل میں کھانا بناتے سمیہ روٹی بناتے سمیہ اس پہ تھوک کا معاملہ سامنے آیا ہے اس پہ پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ کون سی سوچ کی مانسکتہ کو دکھاتا ہے سبی کو جیشرا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے یہ لوگ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یہ پیشاب کرتے ہیں کہیں لوگ یہ تھوکتے ہیں اور یہ یہاں مدینہ ہوتل جو ہے اس میں یہ لوگ تھوک کر روٹی دے رہے تھے اور کافی لوگ وہاں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سارے ہندو جاتے ہیں کیا دھرم بھرست کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کی مانسکتہ کا ہی نہیں پتہ لگ پا رہا ہے یہ جو ہے آئے دن روز آنا ایتی گھٹنا ہی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم لوگوں نے پھر وہاں ویڈیو بنوائی ویڈیو بنوائنے کے بعد کارکرتب پہنچے میں نے انسپکٹر سے کہا اور انسپکٹر نے کاروائی کی لیکن انسپکٹر نے جو کاروائی کی ہے وہ دو سو انہتر دو سو ستتر دھارائیں انہوں پر لگا کر کے اس کو بند کیا لیکن آپ یہ دیکھئے یہ جو ہوتل کا جو مالک ہے اس کی شے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کے باوزود بھی اس کو اٹھایا نہیں گیا ہوتل بند نہیں کیا گیا اب ایسے تو ان کے حسلے بلند ہوں گے اور یہ پھر دوسری سے کہے کریں ایک ہی کاروائی اگر مجبوطی طاقت کے ساتھ پرشاسن کرے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی ایسے ابھی کیا چاہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہندو سے ان کو کیا پریز ہے کیا ان کو ہندو سے نفرت ہے کیا یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی مانسکتہ ہے یہ تو ان کو تو سیدھی سیدھی اب تو میں تو یہ کہوں گا ان کی مانسکتہ کیول اور کیول دھرم بھرست کرنے کی ہی ہے پنکی جی اب اس میں اوچت کاروائی کرنا پنکی جی اس نے اپنا کوئی بیان دیا ہے اس پر نہیں اس نے کوئی بیان نہیں دیا اس نے تو کہا اس نے ایکسپٹ کیا بھئی میں تھوک کر کے روٹی بنا رہا تھا اچھا انہوں نے ایکسپٹ کیا یہ اس میں گمبیر وشہ ہے وشہ پر پولیس اوچت کاروائی نہیں کر رہی ہے یہ ہوتل بند ہونا چاہیے ایسی مانسکتہ کے لوگوں کو اٹھا کر یہ آگے ایسی کاروائی نہ کریں پنکی جی یہ جو ویڈیو وارل ہوا ہے یہ تو ابھی وارل ہوا ہے لیکن کتنے سالوں سے یہ ہوتل چل رہا ہوگا اور اس طرح کی اگر وہاں پہ ایکٹیوٹی کی جا رہی تھی تو اب تک یہ سنگیان میں کیسے نہیں آ پایا یہ سنگیان میں جیسے ہی مجھے سنگیان میں آیا میں نے تبھی تو میں نے کیونکہ آج کال اگر ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اب ہم نے جمیتر ایویڈینس کے روپ میں ہم نے ویڈیو بنوائی ویڈیو بنوائ کے ہم نے پولیس پرشاشن کو دی ہم نے کہا آئیت پر اوچھت کاروائی کریں کیا اوچھت کاروائی یہ ہوتی ہے کہ دو سو انتر دو سو ستتر دہر لگا کر کہ آج بھی ہوتل چل رہا ہے وہ ہوتل بند ہونا چاہیے میں سبھی سے کہتا ہوں سبھی اس طریقے کی آواز کو طاقت سے اٹھائیں ایسے ہوتل چلنے ہی نہیں چاہیے ایسی مانسکتہ کے لوگ باہر نہیں ہونے چاہیے جی جی پنکی جی اس طرح کی مانسکتہ کے لوگوں کو باہر نہیں ہونا چاہیے یہ مانسکتہ بہت گلت ہے اس سے جو ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں وہ سندھ بھاونہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوگی اور اس سے ویواد بڑھیں گے پنکی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دانیواد جی جی شکر سمازوادی پارٹی کے پردیش عدیق نریت اتم پٹیل نے کہا کہ ایمیل سی چناؤں کی پانچوں سیٹوں پر سپا بھاری متوں میں جیت دج کرے گی انہوں نے کہا کہ بھارتی انٹر پارٹی کی نیتیوں سے سکھشک اور سکھشت بیروزگار کو کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دریس اتم پٹیل نے کہا کہ سپا سمیت ان پارٹیاں ای وی ایم کو مددان کرانے کے پکش میں نہیں ہیں بیلٹ پیپر سے چناؤں سمپن کرانا ہے ادھیک سرکشت ہے جس سے پرنام وارانسی سکھشک ایمیل سی چناؤں میں دیکھنے کو ملا تھا ویدائی گرفان سولنکی کے ماملے میں کہا کہ کوٹ کا نینہ سرو پری ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارتی انٹر پارٹی لوگ تندھ کو سماپت کر رہی ہے پرشاندیک ادھکاری بھارتی انٹر پارٹی کے نیتاؤں کے اشارے پر کام کر رہی ہے جس کے کارن پردیش میں آسورکشا کا محول اتپن ہو رہا ہے بھارتی کشتی مہا سنگ اب ایک اکھاڑا بن گیا اس کے کیند میں مہا سنگ کے ادھکش بھجبوسران سرن سنگ اور دیش کے قریب تیس نامی پہلوان ہیں جو کی جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلوانوں نے بھجبوسران سرن سنگ اور کچھ کوچ پر مہلا رسلس کے ساتھ اتپیڑن یون اتپیڑن کے عاروپ لگائے ہیں وہی دھرنا دینے والے پہلوانوں میں بھجرنگ پونیا ساکشی ملک جیسے کئی بڑے پہلوان شامل ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب بہو بھلی بھجبوسران سرنگ سنگ کی چرچہ میں ہیں اس سے پہلے انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر راز تھاکرے کے کلاب برچہ کھولا تھا جس کو لے کر بھی وہ کافی ویوادوں میں گھر گئے تھے درڑا دے رہے ہیں سبھی پہلوان اور جن ترمنٹر میں بیٹھے ہیں تو میں آپ سبھی سے نمیدن کرتا ہوں جو کستی جگت سے ہیں کوچیز ہیں ہمارے گروہ خلیپا ہیں اور ہمارے پہلوان ہیں یہ ہمارے گیم کو بچانے کی لڑائی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے اور جو ہمارے پریزیجنٹ ساپ بول رہے ہیں کہ یہ تو تینی پرسینٹ ہے ستانو پرسینٹ تو میرے ساتھ ہے تو آپ سبھی ایک جوٹ ہو کے کیونکہ ہمیں کستی کو بچانا ہے جو آنے والا بہشے ہے ہمارا اس کو ہمیں بچانا ہے تو آپ سبھی ایک بار اکھٹا ہوگے ایک جوٹہ دکھائیے کیونکہ کستی کو بچانا بہت ضروری ہے کستی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تیرنگے کے لیے کھیل لہی ہیں دیش کے سوابیمان کو اور بڑھا رہی ہیں ان کا خود سوابیمان لٹ رہا ہے ان کا یون سوسڑ ہو رہا ہے مانسک تتارنا دی جا رہی ہے اور دے کون رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامسک میں تو انروت کروں گا مانی پردھان منتی جی سے بیٹیوں کے خلاب مہلاؤں کے سرکشہ کے لیے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں لیکن وہ دلی کی گھٹنا ہو اتراخن کی گھٹنا ہو ہریانہ کی گھٹنا ہو گجرات کی گھٹنا ہو یا اتر پردیس کی گھٹنا ہو آخر بیٹیوں کے خلاب ہونے والے انیائیں اتیاجار یا یون سوسڑ کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی نیتات خبر ارودیہ سے جہاں رام مندیر استیت حنوانگڑی کے مہند راجو داس کے خلاب مارپیٹ جان سے مارنے کی دھمکی کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جانوت بزار مندیر کے مہند شیو نراند داس نے بتائے کہ ایک دکان ویواد میں حنوانگڑی چورہے گئے تھے جہاں مہند راجو داس نے ان صحیحیوگیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا پیڑیت مہند شیو نراند داس نے اس تھانی تھانے میں ارودیہ حنوانگڑی کے مہند راجو داس کے خلاب مقدمہ دج کرایا اور پولیس عدکاریوں سے سرکشہ کی مانگ کی ہے خبر لکنہو سے جہاں سیتاپور روڈ استید بورا انسٹیٹوٹ آف ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز نرسنگ کالیج میں تین دیوستی وارسی کھیلکود پتیوگیتہ کا ایوجن ہوا ہے پرہن ندیشک ویدھائی نیراج بورا اور ان کی پتنی بندو بورا نے دیپ پرجلیت کر کائیکنم کا شبارم کیا انہوں نے کہا کہ شکشہ کے ساتھ ہی کھیلکود چھا چھاتراؤں کے جیون میں وشیش مہتو رکھتا ہے اس دوران کھیل پتیوگتہ میں کالیج کے سبھی چھا چھاتراؤں نے برچال کر حصہ لیا آج یہ ایسپورٹ ڈیگوی کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکسے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اس سکول میں ہر کوئی پارٹیشپیٹ کرتا ہے اس کالیج میں چاہے وہ بی ایس سی جینم اینم بی پی ٹی بی ایم ایڈ ٹی ہر بیچ یہاں پہ اچھے سے پارٹیشپیٹ کرتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا مومنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے میں بہت رہا ہے اور یہاں پہ سپورٹس ویک چل رہا ہے اس ٹائم جو کی انیس بیس اکیس تین دن چلے گا اور اس میں مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گیمز ہو رہے ہیں اور جلس بہت دونوں پارٹیشپیٹ کر رہے سکتے ہیں اور یہاں پہ اینوال سپورٹس ویک چل رہا ہے ابھی دوہزار تیئس کا اور اس میں جو ہے تو ہم نے جو ہمارے بچے ہیں وہ بی ایسی نرسنگ کے بی ایسی ایم ایل ٹی کے اور بی پی ٹی کے اور جی ای 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 آٹی آن ڈیلیسس کے بچے اس میں پارٹیشپیٹ کریں گے تو اس کو جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے تو یہاں پہ دیپ پروجولن کیا گیا تھا یہاں کی جو ڈائریکٹر میںڈم ہے ڈاکٹر بندو بورم ہے انہوں نے اس کا دیپ پروجولن کر کے اس کا اودھاٹن کیا ہے بورا انسٹیٹوٹ آف ایلائیٹ ہل سنسز می سپورٹس دے کا تین دن سی کارکرم کا آشوبارم ہوا ہے یہ تین دن تک نیرانتر چلے گا میرا ایسا ماننا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے کارکرموں کا بھی آیوجن ہونا چاہیے کیونکہ جو بچوں کے جیون میں ایک رشتہ آ جاتی ہے یہ دپریشن سے دور کرنے کے لیے یہ اس طرح کے آیوجن کا ہونا بہت ضروری ہے اس سے ایک تو بچوں میں ٹیم بھاؤنا کا بھی کاس ہوتا ہے ساری رکھ شمتہ کا بھی کاس ہوتا ہے اور جو بچے ایک ساتھ کھیل کود کی بھاؤنا کے ساتھ اس سے کیا کہ بچوں کو اپنی ساری رکھ شمتہ کا بھی پتا چلتا ہے مدرسہ بوٹ کی بیٹک میں انسی ای آرٹی پارٹکرم لاغو کرنے کی نیتی کو دارالعلوم اسلامی سینٹر آف انڈیا کے پروکتہ مولانا سوفیان نظامی نے فیصلے کی سرانہ کی ہے اور کہا کہ مدرسہ بوٹ کے ادھکالی سکشک اس نیتی کو زمینی اس طرح پر لاغو کریں انہوں نے راستی بال سنکشڑ آئیو کے تحت سے جاری ایک لیٹر کو جو کی مسلم اور غیر مسلم چھاتروں کو مذہبی بنیاد پر باٹنے کی کوشش کرتا ہے اسے تدکال خارج کرنے کی مدرسہ بوٹ سے مانگ کی بیٹرک میں بچوں کے کتابوں کو لے کر کے شرچہ ہوئی ہے انسٹی آٹی اور دیس کی کتابوں پڑھائے جائیں اس کے علاوہ پانچ سال سے بچوں کو دیس نہیں مل پا رہا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ دیس مہیا کرائے جائے ان کو اس کے علاوہ ابھی حالی میں نیام آونی کو لے کر کے کئی نتیم ہوئی تھی ہموں کی تو اس نے سنسنسن کا بشار ہے اس کو بھی ساتن کو بھییا جائے اس کے بھی سہمتی بنی ہے اس کے علاوہ بھی حالی میں راشتی آبال سنسن آئیوک کا پتر ملا تھا ساتن کو ساتن کے جدیے سے ہموں کے پاس بھی آیا تھا کہ ان کی اجاز کرا گر مسلم ساتنوں کو ان میں چھانٹا جائے ان کو کسی اور بیدالے میں مشن کرائے جائے لیکن مدرسہ بورڈ جو اس کے سارے ممبر ہم لوگوں سب لوگوں نے مل کر کے سہتلا لیا اس طرح کوئی بھی اجاز ہم نہ کرانے والے ہیں نہ کرائیں گے اور اس طرح کی چیزیں مدرسہ بورڈ نہیں کرائے گا خبر دیوریہ سے جہاں جلا مخیال ہے استعد مال میں تھگی کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے ایک یوک دکاندار کو دستانہ کھریدنے کے لیے دو ہزار روپے دیتا ہے اور اسے اپنی باتوں میں فسا کر دو ہزار روپے واپس لے لیتا ہے دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ یوک نے دو ہزار روپے کا نوٹ دستانے کے دیئے ہیں جسے اسے پیسے واپس کرنا ہے اور دکان اس کی باتوں میں فس کر واپسی میں سولہ سو روپے بھی دے دیتا ہے حالانکہ پوری گھٹنا دکان میں لگے سی سی ٹی میں قید ہو گئی ہے جس کے ادھار پر دکاندار تھگ یوک کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بیلٹ کی دکان پہ ہمارے اسٹاپ امید جی رہتے ہیں کوئی کسٹمر بن کے آیا اور آنے کے بعد سے انہوں نے ان سے کوئی سمان مانگا انہوں نے دکھایا تو بولا اس کا کتنا پیسہ ہوا ان کو پیسہ دیا جو سی سی ماؤن تھا وہ کر رہے تھے تب تک جو ہے وہ بولا کہ ایسا ہے کہ دوسرا وہ چیز دکھائیے اور پھر دوسرے دکھانے میں مست ہوئے اور ان کا بولا کہ ہم نہیں لیں گے پیسہ واپس کر دیجئے پولیس ادکشاک کشینگر دھون جسوال کے ندیش پر اپر پولیس ادکشاک ریتیش کمار سنگھ اور چیترہ دکاری صدر امیش چند بھٹ نے کہ نیتوت میں اپراد ایوام اپرادیوں کے ویروڈ چلائے جا رہے ہیں ابھیان کے تحت تھانا کتوالی پڑڑونا سوارٹ کی نیوکٹی ٹیم نے جنگل شاپور اور کھرکیا تیرہیرے کے پاس تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے اروپیوں کی نشاندہی پر چوروں کی انیس بائیک برامت کی گئی ہیں برامت شدہ واہنوں میں سے سات واہن جنپت گورکپور دو جنپت دیوریا ایک سراوستی تین کھرکی نگر اور ایک سیوان بیہار سے چوری کی گئی تھی انواہنوں کے سنبند میں چھانمین کی جا رہی ہے برامتگی اور گرفتاری کے ادھار پر پولیس عدکاری سم ابیوگ پنجھکرہت کر اگریم ودی کروائی کے نزدے جاری کی ہیں جنپت کشی نگر میں تھانا گوتوالی پڑڑونا سوارٹ ٹیم اور سرویلانس ٹیم نے ایک سراہنی کار کرتے ہوئے انتر راچی باہن چوروئی کے گینگ کا کھلاسہ کیا ہے اور اس میں تین ابیوگتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام شمساد انساری سنیل یادو اور آنند ساغر ہیں ان کے پاس سے کل 19 بائیکیں برامت کی گئی ہیں جو ان لوگوں نے شراوستی دیوریا گورکپور بیہار آدھی جنگوں سے چوری کی تھی ان برامت بائیکوں کا جو باجار قیمت ہے وہ 15 لاکھ بیسے ادھیک ہے ان سبھی وقتیوں کے ورسطت آپرادی کے اتحاس ہیں جس کی پولیس دورہ سگنتہ سے چانس کی جا رہی ہے اور ان لوگوں نے اور کہاں کہاں پہ بائیک بیچی تھی اور کس سے کھریدی تھی اور کہاں کہاں پہ انہوں نے چوری کی تھی اسی سگنتہ سے پڑھتال کر کے اگریم میں دکھتاروائی کی جا رہی ہے خبر فیروزہ واس ہے جہاں ایک یوک کا شاو گھر میں سو میٹر کی دوری پر اسٹیت پانی کی ٹنکی کے پاس چھت وچھت عوستہ میں پڑا ملا ہے شف کی جانکاری پر اسٹھانی لوگوں اور پجروں میں ہڑکم بھمچ گیا سوچنہ پر پہنچے ایس پی سٹی سرویش مشرا سی او سٹی ہرموہن سنگھ تھانا پولیس نے گھٹنا ستل کا نقشن کیا ایس پی سٹی سرویش مشرا نے بتایا کہ گھر سے قریب سو میٹر کی دوری پر پانی کی ٹنکی کے پاس انشل نام ایک یوک کا شاو ملا ہے صرف یوک کے سر پر پیروں پر دھاردار چوٹ کے نشانے میٹرہ کے پریجنوں سے باچیت کی جاری ہے تحریر کے ادھار پر اگریم ویدھی کاروائی کی جائے گی اگریم ویدھی کل آئے تھے یہاں پہ اور پتا نہیں رات میں پتا نہیں کہہ بجے نے بھلایا گیا یہاں پہ تنکی تھی اور جو لڑکی والے تھے پہلے ہیں جو کیس ہو گیا تھا انہی نے یہ کچھ کروایا ہے کون لڑکی والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہیں کہ ہیں ان کی سادھی ہو چکی تھی ہاں سادھی ہو چکی تھی سا 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 تو ان کے سبرا لی میرے بھیا کے سادھی ہو چکی تھی انسل نامت ایوک کی جو ٹاپا کالا محلے کے رہنے والے ہیں کالا اکتر پہ تھی ان کی ہتیا کی سوچنا سوئے پر آپ چکی اس سوچنا پر پولیس موقع پہ پہنچی تو گھٹنا اس تک نلچن کیا گیا اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھر سے قریب سو میٹر دوری پر ایک پانی کی ٹھنکی جہاں پر جب سو پڑا ہوا تھا ان کے سیر اور پائر پر خاردھار چھوٹ کے انسان ہیں ان کے پجواری جنوں سے وارکہ کی جا رہی ہیں ان کے پریجن کچھ لوگ جیل میں ہیں ان کے بھائی ہیں وہ آگئے ہیں اسے وارکہ کر تریف رابط کر آوستک بیدھانی کروائی کرائی جا رہی ہے پولیس ادھک شک کے نیدیش پر صندوق ویکٹیوں اور وہان چیکنگ ابھیان کے تحسک کروائی کی جا رہی ہے اسی کرم میں تھانا کتوالی شہر پولیس نے مکبیر کی سوچنا کے ادھار پر روڈ ریج بس اسٹینڈ کے پاس یادتیوں سے لوٹ پارٹ کی یوجنا بنا رہے تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے ایک اویت تمنچہ چار زندہ کارتوس اور اٹھارہ ہزار کی نگدی برامت کی گئی ہے ایس پی سٹی نے پریس وارتہ کر بتائے کہ راشد گروہ کا سرگنا ہے انر ساتھیوں کے ساتھ مل کر روڈ ریج بس اسٹینڈ پر یادتیوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیتا ہے انہوں نے بتائے کہ آروپیوں کے خلاف گوتم بودھ نگر کے کئی تھانوں میں اپرادک مقدمے درج ہیں سبھی آروپیوں سے سممندی دھارہوں میں ابیوک پنجی کرت کر اگریم کروائی کی جا رہی ہے پولیس کی کو سوچنا ملی کہ پربھات گپتہ کی کوٹھی ہے روڈ بیج بس اڈے کے پاس اس کے پیچھے ایک کھوکا ہے اس کھوکے کے پاس تین لڑکے کھڑے ہیں جو بس یادتریوں سے کسی واردات کرنے کی فیرات میں ہوں اس سوچنا پر پربھاری نیریچھا کوٹوالی نگر نیرینگزور انسپیکٹر اپراد کوٹوالی نگر بیریندر سنگھ SSI کوٹوالی نگر میر حسن اور ان کی ٹیم پہنچی وہاں پر ان کی گھیرہ بندی کر کے ان کو پکڑا تو ان کے پاس سے ایک پسٹل چار جندہ کارتوس دو تمہنچے تین سو پندرہ بورکے اور آٹھ جندہ کارتوس برامد ہوئے خبر اوریہ سے جہاں جلا پرشاسن نے مکان میں آرہی رہسمی ضراروں کی جانچ کے لیے ایک ٹیم گھٹیت کر جانچ کے عادیش دی ہیں پی ڈیوڈی جل نگم اور نگر پالکہ کی ٹیم نے جانچ ریپورٹ تیار کا جلادکاری کے سمک پسٹت کیا ہے جلدکاری نے جانچ ریپورٹ کے ادھار پر مکانوں کے دوستی کرنے کے نوٹی جاری کیے ہیں نگر پالکہ عدیش آسی عدیقاری رام کمل آسرے نے کہا کہ مدار درواجے کے قریب سیکڑوں گھروں میں تین مہینے پہلے درارے آنے شروع ہوئی تھی انہوں نے بتائے کہ سبی بھون قریب سو سال پرانے ہیں جانچ کے دوران ایک بھون کی فرس اچانک پندرہ فیٹ نیچے دھس گئی جس کے کاران کئی بھون چھتی گست ہو گئے اور ان بھونوں کی درارے آنے لگی ہیں انہوں نے بتائے کہ دھارہ دو سو ترسٹھ کے نیمانوسار بھون سوامیوں کو نوٹی جاری کر مکان خالی کرنے کے اور مکانوں کو دوستی کرنے کے ندر جاری کر دی گئے ہیں نگر پالکہ عدیش آسی عدکاری نہ جلادکاری سے بھاچیت کر مکان سوامی کو رہنے کی اچھت ویوستہ کرانے کی اپیل بھی کی ہے اسثانی نوازیوں نے پرشاسن سے مکان خالی کرانے سے پہلے محافظہ رہنے کی اچھت ویوستہ کی مان اٹھائی ہے جو پتہ ہم دوارہ اٹھا گیا ہے کہ یہ مکان اٹھا کر گئے گرائے جائیں گے لیکن ابھی تک یہ تو اچھنا نہیں ملے گی ہم لوگوں کو کوئی محافظہ ملے گا یا پھر کہیں اور رہنے کی جب تک ویوستہ کی جائے جب تک محافظہ نہیں مل جاتا تو ایسا کچھ کیا جائے تب ہی تو ضروری ہے برنہ ایسا گرانے سے کیا مطلب ہے اس میں خطی اتفی کچھ نہیں ہے یہ کسی پرکرتک آفتہ کے قرارن ایسا ہو رہا ہے چٹکن آگئی ہے اور انہوں نے ابھی روپے بھی لگایا تھا مکان میں پھر بھی اس میں چٹکن آگئی ہے محافظہ کے لئے انہوں نے پرساسن کی مدد کرنا چاہیے مکانوم درار دیپا ولی سے آئیے تو ہم پرساسن یہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ خالی ہو جائیں گے تو یہ سب لوگ کہاں رہیں گے اور مکانوم درار آئیے تو اس کو آپ چیک کریں کیسے درار آئیے مکانوم میں مدار دروازے میں بہونوں میں درائے جانے کی ہی کل سوچنا پرابت ہوئی تھی تو اپنے اوار ایویانتہ کے ساتھ ہم دو موقع پر دیکھیں ہے ایک دروازے ایک مکھ رہون ہے جو ویڈیو ساپ کا ہے کئی ورسوں سے خالی پڑھا ہوگا ہے اور دون میں ہی نیچے کو خرص کھلوا کر دیکھا گیا تو اس میں کافی پندرہ پھٹ تک کری جو چل گئی ہے وہاں تین منجل ہونے کارن آس پاس سپورٹ میں آر وہ کم سے کم سو ور سے پرانے بہن لگ بگ بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی ایسی خط ایسا رہا ہے پور میں جو لوگ اس میں کار بت کرتے رہتے تھے گیوں اور وہ دلہ نہ اگر 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 بیاب کرتے تھے خبہ سنبس سنجھ رینکوٹ شیوہ پار اس دن مائن ڈیویویٹ سنٹر کے دو ورش پور ہونے کے افسر پر ایم ڈی سی ایڈوانس کمپیوٹر اکیڈمی کا اوڈگاٹن سمار آجت ہوا ہے مک اتری پرشانس رواستو جن سن پر ادکاری ہیڈال کو نے دی پر اور فیتہ کاٹ کر کارکرم کا شبھارم کیا سنٹر کے چھا 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 مک اتری سم پر مائن ڈیویویٹ سنٹر کے پر ادکاری اور چھا چھتراؤں کے ابھی واوک اپستی تتھے فلا اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکر کچھ کچھ باو پش پردیش پردیش آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی